موسیقی 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 خان صاحب لاکڈاؤن کی وجہ سے دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں اور بند ہیں بھی یہ ہماری عوام کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس جیسی موسیقی وبا نہ پھیل جائے لیکن ہمارے دیکھنے میں آ رہے ہیں ہمارے ادارے نے دکھا ہے کہ بہت ساری دکانیں جو ہیں وہ آدھ کھلی ہیں اور اس میں جو کسٹمرز آ رہے ہیں ان کو شٹرڈ آن کر کے سامان وگرہ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ باد اخلاقی نہیں ہے ہے باد اخلاقی لیکن کیا کرے تاجر جن کے پاس جتنے پیسے تھے وہ وہ کھا چکا ہے یا تو گورمنٹ دے تاکہ وہ نہ کھولیں بیٹھیں گے ہم گھر میں میں بیٹھا ہوں گھر میں سارے تاجر کڑے سارے گھر میں بیٹھیں گے کم سے کم تو بتایا نہ کہ انہوں نے آج تک چوٹے تاجر کے لیے کیا کیا ہے بڑے جو بڑے تاجر تھے ان کے پاس تو ہے لیکن چوٹے زیادر کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ بتا دے ہمیں کہ ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہوا ہے ابھی تک ہم ہمارے سائیوال کے انجمن کے جتنے بھی برانے سب خاموش بیٹے کیوں ان کو چاہیے وہ نکلے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کرونا وائرس کی خلاف مارکیٹے بند نہیں ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے یہ ایک ایسے بلائے کیا فتح ہوئے ان کی خلاف ہم نہیں ہے لیکن ہم چاہتے کہ کچھ اس طریقہ کار بنائے تاکہ ہم چوٹے تاجر جو ان کا بھی کچھ بن جائے نا صحیح بالکل کرائے کے لیے کچھ پرتائے جائے کہ کرائے کیا بنایاں ماف کرنا ہے نہیں ماف کرنا ہے ان کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے نا گورنمنٹیں ان کو چاہیے وہ کچھ اقدام اٹھائیں جی جی بھائی یا نا آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی میں یہ کہوں گا کہ کم سے کم یہ کرائے معاف ہونے چاہیے اور سب غریب لوگ ہیں آج میں نے پینتیس دن کے بعد یہ دکان کھولا ہے گا پینتیس دن کے بعد دکان کھولا ہے اور دکان اس لیے کھولا ہے کہ پانی اندر سے گیا تھا اور ہمارے یہ امپورٹنڈ مال کا کاروبار ہے گا سیکنڈ ڈینڈ کاروبار ہے گا اس سیکنڈ ڈ گیاں اتنے چڑھ رہے اور بجلی کے بیل کریاں ہر چیز کریاں کا ہے تو ہم کیا کرے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم سے کم یہ کرائے تو معاف کر دے دکان دار چھوٹے دکان داروں کے کرائے تو معاف کر دے بس ہم نے یہی کہنا ہے اور کم کیا کہہ سکتا ہے اور بہرحال اگر بند کرنا ہے تو پورا شہر ایسے بند کر لے لاؤگ ڈاؤن ایسا ہونا چاہیے کہ دکانیں نہیں کھولنی چاہیے چاہیے میں ہوں کوئی بھی ہے کم سے کم آدھا شٹر نہیں کھولنا چاہیے یا تو پورا شٹر کھولو یا بلکل لاؤگ ڈاؤن کرلو بلکل بند کرلو گورنمنٹ سے یہی دراز ہے کہ کرنا ہے تو سب پابند کرلو نہیں کرنا ہے تو پھر کم سے کم ان کو کھول لو جی ظاہر سی بات ہے ہم نے دیکھا ہے کہ انتظامیہ مکمل طور میں ناکام ہو چکی ہے بہت سائی دکانیں اوپن ہیں کاروبار ہو رہا ہے شٹر ڈاؤن کر کے خواتین جو ہیں نا ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے تو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ مالک دکان کو کہا جائے کہ کرائے ماف کر دے یا اس میں کسی قسم کی ریعت کر دی جائے جی بلکل میں تو یہ کہوں گا کہ کم سے کم کرایا معاف کر دیا جائے اگر کرایا نہیں معاف کرنا پھر دکانیں کو کم سے کم کوئی دو تین چار گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو کم سے کم پھر پورے ملک میں ایسے لوگ ڈاؤن کرلو کہ یہ جو کرونا بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ یہ ہم سے دور کرے اور اگر اس طریقے سے کرنا ہے کہ جی آدھی دکان کھلے آدھی شٹر کھلے اور پورے شہر کھلا ہوا ہے اور لوگ کہ جی لاؤگ ڈاؤن ہے تو یہ غلط ہے اس کو میں نہیں بانتا جی بہا شکریہ بات یہ ہے کہ دیکھو نا سب کو ٹیم انہوں نے دیا ہوا ہے کہ دیکھو نا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمیں بھی ٹیم دیا جائے کوئی نو دس سے لے کے دو تین وجہ تاک پھر آپ منڈیوں کو صورتحال دیکھ کتنا راشت ہوتا ہے کیا وہاں کرونا نہیں پھیلتا ہے آپ سبزی منڈی چلے جائے فروڑ منڈی چلے جائے تو کیا کرونا نہیں ہے آپ پرائیوٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہاں پہ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہاں کرونا نہیں پھیلتا ہے ابھی آٹو کی دکانے جو ہیں الیکٹریشن کی دکانے کھلی وہاں پہ لوگ رش پڑا ہوا ہے تو کیا صرف اسی وجہ سے یہاں پہ کرونا ہے کیا ایسا ہمارے یہ مارکیٹ میں ہے یہ جو تاجر یہاں کرونا پھیلنا اور کہیں نہیں پھیلنا ہے اگر کرنا ہے تو سب مکمل بند کریں براہ مربانی جو ہے نا ہمیں بھی کوئی ٹیم دیا جائے کوئی نو دس سے لے کے تین بجے دکر ٹیم دیا جائے جیسے باقی لو لوگوں کو دیا گیا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم نے مختلف تاجروں سے دکانداروں سے بات کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے دوسری شاپس اوپن ہیں جن کو اجازت دے دی گئی ہے گروسری سٹور ہو گیا میڈیکل سٹور ہو گیا یا اسی طرح سے آٹو ورکشاپس وغیرہ ہو گئی سینیٹری سٹورز ہو گیا اور اسی طرح ہارڈ ویر سٹورز ہو گیا تو ہمیں بھی یا تو پھر مکمل اگر لاگڈ آن کرنا ہے تو ساری دکانے بند کی جائیں جسٹ آنل روزہ مرہ کی بہت زیادہ ضروری جو ایسینشل آئیٹمز کی جو دکانے ہیں ان کو کھلا ہونا چاہیے باقی ساری دکانے بند ہونے چاہیے یا پھر ہمیں بھی جو ہے نا کوئی ٹائم دیا جائے جیسے ان کو کچھ مخصوص وقت دیا گیا جس وقت کے دوران وہ کھول سکتے ہیں دکانے یا تو ہمیں بھی مکمل طور پر اس طرح سے کوئی ایک مطلب ریلیکسیشن دی جائے ہمیں ٹائم دیا جائے وقت دیا جائے جس کے دوران ہم اپنا کاروبار کر سکیں یا پھر ہمارے مالکان سے بات چیت کر کے ہمارا کرایا معاف کیا جائے اور ہماری مالی معاونت بھی کی جائے کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں ہم بھی اپنے اہل و ایال والے ہیں ہم نے کمانا کہاں سے اگر ہماری دکانے بند ہوں گی تو یہ میرا پیغام تھا ان دکانداروں کا پیغام جو میں نے اپنے توسط سے اپنے ادارے کے توسط سے حکام بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدارہ ان کی طرف اہل اتفاد کیجئے ان کی طرف اتفاد کیجئے اور ذرا محبت سے ان ان کو دیکھئے ان کو بھی ٹائم دے دیجئے یا پھر مکمل ناکڈون کر دیجئے